موسیقی آداب 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 گوڈ موننگ السلام علیکم جی کیا حال چال ہیں فٹ ہیں فریش ہیں کیا بات ہے آپ کی ایک چیز مجھے بہت زیادہ جو پسند ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ کہ آپ وقت پہ سو جاتے ہیں اب یہ وقت پہ سونا کیا تو کوئی کہ رات دو بجے سونا میرے لیے وقت پہ سونا ہے کوئی کہ شباٹ بجے بستر میں لیٹ کر نیند کے آغوش میں چلے جانا میرے لیے وقت پہ سونا ہے تو یہ وقت کا تائین کون کرے گا کہ وقت پہ سونا کیا ہے تو اس کا ایک آسان سا اصول ساتھیو یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ینگ ایج سے اورڈ ایج کی طرف جب آپ کا سفر ہوتا ہے تو آپ کی نیچرل نیند کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایک ہیلڈی ایڈلٹ باڈی کو ایک ایک نارمل انسان کو سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری چاہیے ہوتی ہے کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی چھ گھنٹے ڈیپ سلیپ ہو جائے تو بھی اچھا ہے لیکن سات سے آٹھ گھنٹے گھڑی کو دیکھ کے بستر میں جائیے نہیں اگر آپ نے سب سات بجے اٹھنا ہے تو کوشش کیجئے کہ ساڑھے تس گیارہ بجے آپ کا وائنڈ اپ شروع ہو جائے اگر آپ نے صبح پانچ بجے اٹھنا ہے تو کوشش کیجئے نو ساڑھے نو بجے آپ کا وائنڈ اپ شروع ہو جائے ہاں اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے صبح کچھ بھی ٹارگٹ نہیں ہے صبح اٹھ کے کرنے کا نو بجے اٹھ جائے دس بجے اٹھ جائے جب برزی اٹھ جائے تب آپ ایک دو بجے لیکن روٹین بنا لینا کہ شب بارہ بجے کے بعد سو مڈنائٹ کے بعد نیند کے آغوش میں جانا کچھ اتنی ہیلڈی عادت نہیں ہے ایک اچھا رویہ نہیں ہے اپنے جسم کے ساتھ جو آپ اختیار کیے رکھتے ہیں تو کوشش کیجئے بھر آپ اس وقت سپہر میں ہماری بات سن رہے ہیں یا صبح میں ہماری بات سن رہے ہیں اس سے ہٹ کر کوشش یہ کیجئے کہ شب دس ساڑھے دس کیارہ بجے نیند کے آغوش میں جائیں اپنی باڈی کو پوری ریلاکسیشن دیں ابھی شاید آپ کی عمر ایسی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ the age is not showing اگر کم نیند بھی ہو جاتی ہے تو باڈی انرجی سے اٹھ جاتی ہے اور آپ جنا تاز ہونے لگتی ہیں آپ کے جسم پر یہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں آپ کے چہرے پر تو بلا وجہ لیٹ نائٹ جاگنا آج سے ختم گھڑی کے مطابق رات بارہ بجے شب بارہ بجے کے بعد ہم گھڑی نہ دیکھیں ٹارگٹ یہ ہونا چاہے کہ ارے میں صبح اٹھا ہوں آخری بار میں نے گھڑی دیکھی تھی پچھلے روز تاریخ ابھی بدلی نہیں تاریخ بدلنے کے بعد گھڑی دیکھنا اگر آپ کی نظر پڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ عادت ہیلڈی نہیں ہے اس بارے بھی ضرور سوچئے گا اور یقین جانئے یہ سب چیزیں جھمیلے ہم نے خود بنا رکھے ہوتی ہیں نہیں جی بچوں کے ساتھ دیکھیں سوتے سوتے تو ٹائم ہو ہی جاتا وہ رات کا وہ اسائنمنٹ کرتے کرتے تو ٹائم ہو نو یہ سب بہانے ہیں یہ جسم کو صحت مند نہ رکھنے کے بہانے ہیں میں تو یہ کہوں گا اس لئے ان بہانوں سے دور بھاگنے کی کوشش کیجئے اور آج سے اپنے ہیلڈی لائف سٹائل شروع کرنے کی کوشش کیجئے آج ہم ایک ایسی فیملی سے آپ کے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے ہیلڈی لائف سٹائل تو کیا اور انہوں نے کہا کہ بس ہم نے ایکسٹریم سپورٹس کرنی ایکسٹریم سپورٹس کیا ہوتی ہے کہ مطلب آپ پیرا گلائیڈر پیرا گلائیڈنگ کرنے ہوا میں اڑ گئے پورا کا پورا فیملی امہ اببہ بیٹی ہیں سب ہوا میں اڑ رہے ہیں بھائی کوئی بات ہوتی ہے کوئی سوچنے کی بات ہوتی ہے نہیں یہ ایسا کرتے ہیں تو شاہ فیصل اور ان کی فیملی سے آج ہم آپ کو ملوائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی بیگم یہ سب ہوا میں اڑتے ہیں پیرا گلائیڈنگ کرتے ہیں موٹر گلائیڈنگ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں کیا انٹرسٹنگ ان کی کہانیاں ہیں یہ آج آپ کے سامنے ہم بریکفاسٹ اٹھوم کے سیٹس پہ انفولڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تو بتانا بہت ضروری ہے کہ میرے کلاس فیلو عبدالسامد آج میرے ساتھ ہیں اور عبدالسامد ایک نئی دنیا میں ہمیں لے کے جانے والے ہیں سورپرائز 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 ایک خاص ہونر ہے ان کے پاس جو میں آج پوری کوشش کروں گا کہ اونر یہ اس ہونر کا اظہار نہ کر سکے ان کو ہم چیلنج کریں گے عبدالسامد کے پاس کیا ہونر ہے یہ جانے کے لیے بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور فیصل مووی والا آج ہمارے ساتھ ہیں اور فیصل مووی والا آج پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ آکٹر کے بارے میں ہمیں کچھ ان کی ہسٹری اور ان کے کام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور ایک ہالی ووڈ کی آسکار وننگ مووی بھی رکمند کرنے جا رہے ہیں اس کے تریلر کے ساتھ آپ کو بھتا فیصل مووو والا ہمیشہ بڑے مزے مزے کی انفیشن لے کے آتے ہیں سو this is all that we have for you today at breakfast at home لیکن ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹرینر تہمینہ اور ٹرینر کاشک سے اسلام علیکم سوری اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حالین جی آپ دونوں کے ٹھیک 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 آج آپ کا وکاوٹ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تھوڑا لنبا ہے اور ہمارے پاس پروگرام میں بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں اس لئے ہم جلدی چلدی چلیں گے لیکن سب سے پہلے بتائیں آپ کا آئیڈیل سنیند کی آغوش میں جانے کا ٹائم کیا ہے what time do you prefer آپ کس وقت ہو جاتی ہیں گیارہ بجے تک گیارہ بجے کاشف میری کوشش ہوتی ہے گیارہ بجے تک لیکن بارہ بج جاتے ہیں بارہ بج جاتے ہیں تو آج سے بارہ کاشف نہیں بجنے چاہیں ورنہ بارہ بج جائیں گے جی آج کیا ہے آپ کے بارے آج کا ورکاوٹ ہم کر رہے ہیں آمز اور شولڈرز کا ہے اور اس میں جو بھی ہم ایکسائزز آج آپ کو بتائیں گے اس کو نبی سوپر سیٹ سوپر سیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مسل کو یا دیفرنٹ مسل کو آپ بیکٹو بیکٹرین کرتے ہیں یعنی پہلے آپ نے ایک ایک ایکسائز کی اور ساتھ ہی دوسری and then you rest ٹھیک ہے ایسی ہے کاشف بلکل ایسی ہے آپ کو یاد ہے نہیں آج یاد کرواتے ہیں آج کا ورکاوٹ شروع کرنٹا ہے اصلا میں جب کاشف کر رہے ہوتے ہیں ایکسائزز ہو جن میں چھٹی ہونا پھر میں دیکھ سی نہیں اچھا جی چونکہ ہم آمز اور شورڈرز کا کر رہے ہیں میں اچھ دن کی بات کر رہا ہوں جز دن توسیق بھائی نے آپ سے زور و شور سے کہا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بھار بات ہیں ہاں واکے واکے مجھے یاد آگیا سوپر سیٹ یاد ہے آپ کو سب سے پہلی جو ہماری ایکسرسائز ہوگی آپ ہم چیر پہ کر رہے ہیں آپ بینچ پہ صوفا پہ کہیں پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ میرے پاس دو دو کلو کی ہے کاشف کے پاس آٹھ ٹھٹ ہیں یہاں پہ آپ نے پوزیشن رکھی ہے یہی سے اوپن اوبر ہیڈ پریس دان اور ان یہوں بھی کر سکتے ہیں اور یہوں بھی کر سکتے ہیں اور ایک چیز یاد رکھے گا ہم نے وامپ نہیں کیا کیونکہ وقت کی قید ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا بھولنا کبھی نہیں ہے کہ آپ نے وامپ اچھے طریقے سے کرنا خاص طور پر شولڈرز کا جن ورک آٹ ہو اس دن تو بہت ضروری ہے کیونکہ روٹیٹر کف ہوتا ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں انجری کے اور اس کا کنیکشن ہوتا ہے آپ کی ویٹ لفٹنگ ایکسرسائزنگ سے یا سٹرنگ سے تو آپ کی اگر یہاں انجری ہے تو آپ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے آپ سے جوگنگ کر سکیں گے یا لیکس کی تریننگ اور باڈی کی اپس کی تریننگ کر پائیں گے تو آپ نے وامپ کرنا نہیں بھولا ابھی فر ایکسامپل آپ نے بارہ ریپیٹیشنز کی ہے اس سٹ کی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے آپ نے ہمار کرل کیا ٹھیک ہے ہمار کرل دن ڈاؤن سٹریٹ آم اللہ وی اپ سیدھا اوپر کیونکہ ہم عمز اور شولڈرز دونوں کر رہے ہیں تو ابھی جیسے یہی ہے بائی سپ کل یعنی آپ کے بائی سپ ترین ہو رہے ہیں اس کے بعد جب آپ فرنٹ ریزز کرتے ہیں تو آپ کا فرنٹ دلتوئٹ جو ہے وہ ترین ہوتا ہے لیکن پوزیشن ہم ایسے کر رہے ہوتا ہے لیکن آج ہماری تھوڑی سی تکنیگ ڈیفرنٹ ہے آپ نے بارہ بارہ ریپیٹیشنز یہ کرنی ہے اس کے بعد آپ ایک سے ڈیرھ مینٹ کا رسٹ لیں گے اور پھر اگلی ایکسرائیز ہی ترین اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تیمین نے بتایا یہ پوزیشن اور پھر یہ پوزیشن دیفرنس کیا ہے ہمیشہ سے آپ کو کہتے ہیں یہ ورائیٹی اور وریشنز آپ کی گروت کے لیے آپ کی باریٹی جو پلیٹو ہٹ کرتے ہیں ریزرلز کرنا بند دینا بند کر دیتی ہے اس کے لیے بہت زیوری ہے کہ وریشنز جب آتی ہیں اینگلز ڈروپ ہوتے ہیں اینگلز بڑھتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کو گروتھ دیتی ہے اور ریزرلز ملتے ہیں میں آرام سے آپ کو تیکنیک بتا دیتا ہوں بائیٹی بھائیٹی کرلز کے لیے بیسی کلیے ایلپ کی لگ ہوگی یہاں ایکی آپ کی ویسٹ کے پاس اور آپ نے کانٹریکشن کرنا بائیٹی کلز کی جو ایکسیز ہے کانٹریکشن میں ہے اور اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور آپ نے اب نیگیٹیف کنٹرول ہوگا ہے نیگیٹیف سے مراد نیچے آتے ہوئے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے جو نیگیٹیف کنٹرول ہوتا ہے اس میں آپ کو لطف بھی بہت آتا ہے وہ زیادہ چلنجنگ بھی ہوتا ہے لیکن سب زیادہ افیکٹیو اور چونکہ ویٹ زیادہ ہے کاشف کے پاس 8-8 کلو کا ہے اور بائسپ چونکہ چھوٹا مسل ہے تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایڈوانس ہیں لیکن جو بگنر لوگ ہوں گے وہ پلیز میری تنا 2-2 کلو کے یا 3 کلو کے یا 4 کلو سے زیادہ نہیں آئیسیلیشن مومنٹس ہیں تو اس میں لائٹ ویٹ ہی یوز کی جاتا ہے یعنی میں اور کاشف ایڈوانس کریں گے جی بالکل آپ ایڈوانس کریں گے اچھا جی اگلی ایک سائز ہے بازو آپ نے سیدھے رکھنے ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگلی ایک سائز ہے یا ہمیں اپنے اوپر پریس کیا ہےو لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ نے 4 3 2 3 1 اس کے بعد آپ نے دوسرا 4 میں نے یعنی 1 سے 4 سے 1 بگن سکتے ہیں کوئی فرک نہیں پڑتا فن کے لئے کبھی اپنیکاریانہ نے 1-2-10 جانا ہے کسی دن آپ 10-1 میں تو ایسی طرح کھیلتے رہتا ہوں لوگ رہتا ہوں اچھا میں 15 سے شروع کر کے 1 س آتا ہوں 3 دفاع 1 سے شروع کر کے اور اس میں تھوڑا سا اپنےandalaki meio عطے ٹھیک ہے ضرور کے لیے ضرور کے ٹھیک ہے بہت لائٹ ہے enterprise یہ خودکشی کر لے گا اندار ہے ہے saudون سکتہ تیمینا اسے ہوں کہ آپ بتائیں ساتھ سب نہیں نہیں ساری بہتنے ا frightoter اور م checking بلکل اللبء ہے خند آج Siri اور بھیama کے زور پیدا ہے اور اس کو یہاں ہونا ہے جو کہ آپ دیکھ سکیں کہ نائنٹی ڈگریز اینگل ہونا بہت ضروری ہے اینگل nya اینگل کی ساری گئی موجود ہے اگسائز میں اگلز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ورنہا انجری کے چانسز ہوتے ہیں تو زمین سے 90 ڈگری آنگل اٹھا گے رکھیں گے جتنا اتنی تینشن رہے گی اور تحمینا آپ کو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ایک آم دیکھیں ایک آم آپ کی تینشن میں ہے دوسری کے ساتھ آپ ورک کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی بلد انگیج ہے اور یہاں پہ بھی آپ ورک کر رہے ہیں اب یہاں ہے تھکان ہے یہاں پہ فٹیگ پہ جا رہے ہیں جب ہی ویٹ ہے تو مشکل ہوگا ایک چیف کا دھیان رکھے گا کہ جو کاشک بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہمیشہ اوورہیڈ آتا ہے یعنی بلکل سر اکسر لوگ یہاں جاتے ہیں مطلب شوڑ کرتے ہیں تو یہ جائیں گے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک اوورہیڈ یعنی سر کے بالکل اوپر تک آبا میں اجازت دے مجھے کہ بہت سے لوگوں کو یہ جا رہا ہوتا ہے دیکھیں کتنا ڈائیگنال جا رہا ہے یا یہ جا رہا ہوتا ہے یا یہ ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے کاشک کی مہنت آج یہ بلکل پرسک ہے بلکل سیدھا اوورہیڈ یعنی یہ کام کیلو کے پاس بلکل سیدھا اوپر بلکل سیدھا اوپر اچھا یہ ہمارا ہو گیا جیسے آپ نے یہ ایک سائز کیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بائسپ کرنا ہے اب آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے یعنی آپ نے یہ والی پوزیشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم بائسپ کا لانگ ہیڈ ٹرین کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی یہ ہے ہوتا ہے لانگ ہیڈ اوپر بائسپ جس کو برا کے آئے کہتے ہیں اور اس میں اس میں کانسینشل کانسینشل فورس یوز ہو رہی ہوتی ہے اسیسینشل یہ ہے اور کانسینشل نیگٹیف کنٹرول ہوتا ہے تو ساری گیم نیگٹیف کی ہوتی ہے لیکن جتنا آپ سلولی اوپر آئیں گے اس سے زیادہ سلو آپ نے نیچے جانے ستابقے آپ کے مسئل سائیبر سٹیمینا بتائیے لیکن آپ اپنے ٹھیک نیگٹیف کنٹرول نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ جو اناٹمی ہے بسیکلی ڈاکٹری اناٹمی میں آپ کو جانے صورت نہیں لیکن سب سے جو مین چیز کانسینشل ہمیشہ فوکس کرتے اور ان کا بتانے کا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہی نوز کہ سپیشلی جو لڑکے ہیں ہمارے مرد حضرات ان کو زیادہ یہ مسئل کا ہوتا ہے تو کاشف ہمیشہ بتانے آپ کو یہ جو اتنی ٹیکنیکل باتیں بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ انجری نہ ہو باقی تو جو بھی آپ کو ریزلٹس ملنے ہیں وہ ملیں گے ٹھیک ہے دیٹیل میں بتاؤں تو خواتین بازو بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور دوسری بات ہے آپ کو پتہ ہونا کہ کام کیا ہو رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں وہی بات ہے اور جو مائن مسل کنیکشن کے آپ بات کنیکشن بھنی نہیں سکتا جب تک آپ معلوم نہ ہو کہ یہ ایکسرسائز میں اپنی تھائے کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے بائس اور اس کے ساتھ خاص چیز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے کام کیسے کرتی ہے اس لئے میں جاتا ہوں جی آپ کو پتہ ہو اسی طریقے سے کام کرے اچھا جی ہم نے کوکس لیٹرل ریز کرنے کاشیف تو آپ چیئر کی مدد دے سکتے ہیں کسی بینچ کی مدد بھی لے سکتے اور چاہے تو آپ ویسے میرے پاس light weight ہے تو مجھے support کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی صرف آپ کو بتانے کے لیے تو آپ نے یہ لیٹرل ریز کیا اس کے بات فرنٹ ریز کیا ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ یہ اب یہ جو پوزیشن ہے ٹھیک ہے جو لیول ہے کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ لیول یہاں تک آجاتے ہیں ٹھیک ہے کئی لوگ اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں بڈ جب جیسے کاشیف کی پاس بھی heavy weight ہے ایک تو یہ چیز کریں کہ آپ straight کوشش کریں کہ بالکل straight نہ جائیں اپنی elbow آپ لکھ بیند کریں ٹھیک ہے آپ شوڑر وہی آپ کا medial deltoid train ہو رہا ہوتا لیکن آپ نے یہ ہلکا سا اس کو بیند کر جانا اس کے بعد جب آپ فرنٹ لیتے ہوئے آپ نے ریپیٹیشن رائیٹ اور لیفٹ یا ایہ ایک ریپیٹیشن ہے اور آپ کنیکشن رکھنا ہے کنیکشن رکھنا ہے یہاں اس کو سوچنا ہے کیونکہ ہم اس کو ٹرین کرے ہیں نہ کہ اس کو ٹرین کرے ہیں نہ کہ اس کو ٹرین کرے ہیں اس ورد یہ ٹرین بائسپ کی ہو رہی ہے میند مسئل کنیکشن جو ہے وہ پندلی کے ساتھ ہے ایسا ہی ہے جو مسئل آپ حرکت میں ہے جو اس مسئل پہ سمجھ رہی ہے اپنے برین کو اس مسئل کے ساتھ کنیکٹ کریں اور فیل کریں اور سوچیں کہ واو یہ بہت خوبصورت ہونے والا ہے اور اس کے اندر توڑ ہو رہی ہے اور اس میں بریک ہو رہے ہیں پرانے ٹیشوز اس میں بندرینے ٹیشوز اس میں خون کا دورانی آتیزی سے چل رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں میند مسئل کنیکشن ورانا لفظ تو میند مسئل کنیکشن الفاظ میں کوئی معنی نہیں ہوتے جب تک اس کے معنویت میں آپ جائیں جب چوٹ لگتی ہے تو انجری جب ٹانکے وغیرہ لگتے ہیں اس کا نشان رہ جاتا ہے لیکن یہ توڑ پھوڑ توسیق بھائی نے بتائی ہے جب جوڑتی ہے یہ خوبصورت ہوتی ہے کہ سامنے اگزیمپل ہے ایسی میری اگزیمپل کیوں تم دیتے ہو بار بار ہفتے ہی میری اگزیمپل دے رہا ہوں تو کیا کرے سر اچھا ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں ہیں اچھے اس میں چلیں کوئی بات اچھا اچھا اگزیمپل اگر یہ بازو کر لیا آپ نے اس کو switch کیا اور اگر یہاں سے دوسرا بازو کرنا مد بھولیے گا ایک آم بتاتے ہیں لیکن دوسرا بھی کرنا ضروری ہے یہ ہماری لاسٹ ایکسرسائز ہے جو ہم نے کرنا کیا ہے جیسے آپ کا فرنٹ کرنے لگے لیکن ریورس آپ یہاں پہ آئے you twist and down تیمینا بتائے گا یہ کتنی احتیاط اس میں ضروری ہے کیونکہ اوپر آکے تو ریورس ہے بار بار فوکس کریں کیونکہ جب آپ heavy weight کے ساتھ کریں ایک تو اتنا heavy weight یعنی 8-10 kilo یوں اٹھانا بہت انگل آپ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا آپ کی back drop ہونے کے چانس ہیں آپ اگر standing کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے joints lock نہیں آپ soft lock نہیں آپ نے core tight کر رکھنا ہے تاکہ آپ body upper body balance ہو اس کے بعد یہاں سے یوں نہیں کریں جھٹکہ نہیں دینا ہم نے shoulder کیا یہ والا zhor نہیں یہ بارہ بارہ رکیشن ہیں اور جیسے ہم نے دو پہلے دو آپ نے دو دو کر کے آپ نے ان کو بارہ بارہ کر کے ایک ڈیرڈ منٹ کا ریسٹ کیا تین sets کیے ایک دفع بتا دوں دوبارہ جی یہ کنٹرول فارم میں کرنی ہے جھٹکہ کریں دیں گے اگر تو انجری ہوگی نقصان ہوگا فائدہ نہیں اچھا ایک question ہے مردان سے ابراہیم نے پوچھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ exercise اور جم کی بہت سے tips دیتے ہیں jogging اور running کی do's and don'ts ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں اس کا جواب مختصر نہیں ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ کل آپ show دیکھیں گے اس میں jogging اور running اس کے protocols ہیں اس میں کتنا وقت چاہیے اس میں پانی چاہیے نہیں چاہیے کیسے کرنی ہے اپنی باڈی کو دوست بنانا ہے رننگ اور jogging کا اچھا ٹاپک کی طرح ایک اور جواب تو ابھی نہیں دوں گی لیکن ماریا نے سوال کیا تو نے پوچھا کہ سکول ٹیچر ہے اگر میں جگہ سہی رہی ہو مِتھا ٹیوانا کچھ انہیں جگہ بتائی بچوں کی exercise کے حوالے سے ان کا بھی ہم آپ کو ماریا انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو بتائیں یا کالی ماریا کوشی رہنگے ٹرینک کاشیف ٹرینک کاشیف ٹرینک کاشیف ٹرینک کاشیف ٹرینک کاشیف ٹرینک کاشیف ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا مشہوریاں بریک اور میرے کلاس فیلو آپ کو پتا ہے آج کون آرہا ہے عبدال سمد ایک سپرائز ٹرک لے کے آپ کے لئے آرہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کو میں کیسے کانٹر کر سکتا ہوں بریکفست انہوں بریکفست انہوں جی جناب آپ کو یاد ہوگا جن ساتھیوں نے کل کا شو ہمارا دیکھا کہ کل دو illusionists اور mind readers ہمارے ساتھ منبر صاحب اور افزال صاحب تھے اور وہ اس قدر ہٹ ہوئے کل کا شو کہ دنیا جہان اس کے پیچھے پاگل ہوئی بھی اور واقع اس کو ریوائنڈ کر کر کہ ہم یوٹیوب پہ بھی اگر دیکھیں تو آپ ان ٹرکس تک نہیں پہنچ سکتے میرا پورا ارادہ تھا کہ ابھی تو لائیب شو ہے ابھی تو نکل گیا لیکن جب یہ جائے گا یوٹیوب پہ تو میں اس کو پاوز کر 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 دیکھوں گا لیکن میں اور میری ٹیم نہیں جان پائے کہ وہ illusion کیسے کریٹ ہوتی ہے وہ mind reading کیسے ہوتی ہے بہت مزایا کل لیکت آج بھی جناب کچھ کم بات نہیں ہونے والی illusionists اور mind readers سے آج Abdul Samad ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم Abdul Samad good morning کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہو جی اچھا Abdul Samad آپ کونسی class مہوں 6 class 6 میں جی اور یہ جناب دو چیزیں Abdul Samad لے کے آئے جس کے یہ کرتب ہمیں دکھائیں گے کچھ لوگوں کو بہت familiar لگ رہی ہیں اور آپ ایسے کچھ بچے تو ان سے کھیلتے بھی ہیں آہا Abdul Samad اس کو کیا کہتے ہیں اسے روبکس کیوب کہتے ہیں روبکس کیوب یہ ایک 3D کمبینیشن ہے 3D کمبینیشن پرزل ہے یہ انوینٹ ہوا تھا 1974 میں 1974 میں ہنگری ہنگری اور یہ ٹوئی کی طرح کھلا چاہتے ہیں اچھا یہ ٹوئی ہے اس میں کرنا ہی ہوتا ہے اب ساتھیوں دیکھیں اب آپ کو بتاتا ہوں اب ہونے کیا لگا اگر ہم اس کو عویدہ آپ دیکھ رہے ہیں سب ریڈ ہے ادھر گرین ہے ادھر اورنج ہے ادھر بلو ہے ادھر یلو ہے اور ادھر وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں اب الٹا پلٹا کروں سب توڑ میلا جلا دوں الٹا پلٹا ہو جائے یلو کے ساتھ وائٹ ہو گیا دیکھیں اب سب رنگ جویں مکس اپ ہو گئے ٹھیک ہے اس سارے مکس اپ ہوئے ہیں یہ اب ہم دیں گے عبدالسامت کو رہی ہمیں تلکل سب اکے کر دیں گے زندگی اکے ہو جائے گی چیلنج وان ٹو تھری اہاں وائٹ تو تم نے ایک دم سے کر لیا اور اورنج اور سیریوسلی نا 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 کوئی چکر ہے میں دوسری سائیڈ سے کرتا ہوں یہ ادھر سے کر کے اور یہ یہ دیکھیں جی یہ تو میں نے خود ہی سیدھا بنا دیا بن گیا مجھ سے بنا تو نہیں یہ دیکھیں پلٹا پلٹا کچھ ٹھیک لگ رہا ہے یہ نہیں ادھر سے یہ اوئی ادھر سے یہ اوئی اور ادھر سے یہ اوئی چلو جی اب کرو کیسے میں ٹرک سیکھنا ایسا 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 میں جب تک ایک دیکھتا ہوں تو دوسرے تیسرے بناد جاتا ہے ایسا کی ٹرک سیکریٹ کسی کو نہیں بتاتے ایسا کی کو بن گیا ہے بلو بی بن گیا ہے گرین ٹوٹ گیا ہے بلو بی ٹوٹ گیا ہے اور یہ گرین بلو بن گیا ہے رید بنے والا رید بھی بن ضاع بلو سارے بن گئے اورنج، گرین، ریڈ، بلو، جیلو، اینڈ وائٹ اور سکس سائیڈ سائیڈ لیکن یہ تو تھا آسان کام اب آتا ہے ذرا مشکل کام اس کا کلوز اپ لیں گے جی اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی چاروں سائیڈ اس وقت اوکے ہیں وائٹ، پرپل، بلو، جیلو، اینڈ گرین اور اب اس کو میں گھمانے پھر آنے لگا ہوں یہ بڑا مزیک ہے یہ تو بڑا مجھے سٹریس ریلیور سا بھی لگ رہے اس کے ساتھ ایسے کھلے کافی سٹریس کم ہو جاتا ہے یہ میں نے کوئی عجیب ٹرانسفورمر سا بنا دیا ہے سب کچھ مکس اپ کر دیا ہے دیکھیں جی سارے رنگ کلوز اپ میں اگر ہم دیکھیں سب رنگ میں نے مکس اپ سے کرنے کی کوشش پوری کی ہے یہ میرے سے خراب نہیں ہو رہا تو صحیح کیسے ہوگا اچھا جی لیں جی اب ہمیں عبدالسامت اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیں گے پہلے میں اس کی سایڈی 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 ایکول کروں گا ٹھیک ہے سایڈی سایڈی ایکول ہو گی میرے سے سایڈی ایکول نہیں ہو رہی تھی اور اب کام شروع ہوا ہے یہ پرپل بنے وارے پرپل ٹوٹ گیا پرپل بن گیا گروین ٹوٹ گیا اچھا گروین بنتا ہے تو وائٹ ٹوٹ جاتا ہے پرپل اب بن چکا ہے اس وقت پرپل کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا نائیں اب ترپل بھی ٹوٹ گیا ایک بناتے ہیں تو وہی بناتے ہیں وہی بناتے ہیں وہی توت جاتے ہیں کیسے کرتا ہے this is wow بان گیا جی بان گیا آئیں جی دیکھیں ان کے اینے رید ایدھر ہے اچھا رید گریم پرپل بلو وائٹ and یلو ویری نیس اچھا یہ بتاو بطل سبت کتی پریکٹس لگی آپ کو کتنے عرصے میں آپ نے یہ سکھا 2-3 ویکس 2-3 ویکس میں اور کیا ہر وقت یہ کرتے بیٹھے امی ڈانٹی نہیں کیا کتابیں پڑھو پڑھائی کرو یہ کیا تم نہیں بیچ میں ایکٹیویٹیز چلتی ہیں میں تو تھوڑی داری کھیلتا ہوں پھر میں پڑھتا ہوں اچھا پڑھائی میں کیا پسند ہے آپ کو کونسا سب چلی ماتس اس کا بھی لنک میرا خیال ہے مات سے لوجک لوجک سے اس کا لنک پہر تو میرے جیسا بندہ اس میں گھوم ہی جائے گا ہم ساری زندگی زندگی کی لوجک دھونڈتے رہے یہ روبے کیوں کی لوجک ہمیں کیا سمجھائے گی نہ وہ سمجھائی نہ یہ سمجھائی اور آپ مجھے بھی شو سے پہلے بتا رہے تھے کہ وہ بھی ایک پروفسر تھے جنہوں نے اس کو اجاد کیا خالباً ناثماتکس کے اگر آپ تو پانچے دھونے تو آپ نے کہا آدموں نے whenever ہے طرح کس کو ر forehead پیلٹ opera پیلٹ ممممممممممممممم اور اس طرح کی چیزیں جیومیٹری کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جب آپ پائلٹ بن جاؤ گے تو پھر مجھے بٹھا گے کہ دب کی سیار کو لے گے جاؤ گے جیدر آپ کہیں گے میں جانا چاہوں گا گلگت بلتستان سکردو جی بی اور یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ فلائے کیا جائے اور لینڈ نہ کرے جہاز بس ہم وہ فلائے کرتے ہیں مزے سے گھومتے رہے گریٹ عبدال سمت آپ جانا چیزیں گے ماشاءاللہ گوڈ لکھ اور اسی طرح سے انٹریسٹنگ چیزیں کرتے رہے اور آپ کو عبدال سمت کی باتیں سن کے اور ان کا ٹیلنٹ تک انسپریشن ہوئی ہے تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے یہ بازار میں یہ چیزیں یہ مل جاتا ہے یہ نہیں ملتا یہ کہاں سے آیا یہ میرے بابا آلائے تھے مجھے بہت چھوک تھا اس کا میں نے بابا کو کہا تھا بابا میرے لگرے کہاں سے میرے بابا آب براد ہوتے ہیں وہاں سے آلایے تھے اچھا آب راد میں کہا ہوتے ہیں کس ملک میں سلووینیا سلووینیا میں ہوتے ہیں آپ کے بابا اور رائٹ اور وہاں سے لے کے آئے تھے جی ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا مشہوریاں بریک اور اس کے بعد فیصل مووی والا ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کی لیجنڈری فلم کی پرسنیلٹی کے اوپر آج ریویو چلنے لگا ہے وہی میرے ساتھ بریکفرسٹ اٹھوم کے سیٹس پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پی ڈی بی نیوز پی ڈی بی گلوبل اور پی ڈی بی ہوم کے ناظرین اس وقت ہے یار ہو جائیں کیونکہ فیصل مووی والا آگئے ہیں آج اپنا مووی ریویو لے گئے گوڈ مورنگ اسلام علیکم کیا رہا ہے کیسے آپ خیریت سے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آج بہت پچھ نظر آیا میں ہمیشہ خوش ہوتا ہے آپ کو نظر کم آتا ہوں آج کچھ فرک فرک سے لگ رہے ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے آج اس پرسنالیٹی پر ہم نے بات کرنی ہے میں نے اپنے ہیڈریسر کو کہا کہ آپ میرے بال کوشش کریں کہ وہ ویس سے بنائیں تو فیصل کے بال گیس کریں کہ کونسی پرسنالیٹی ہے پاکستان کی لیکن یہ بھی تھوڑا گیس دینے کہ باب اس دنیا میں نہیں ہے اور سکسٹیز سیوینتیز ایٹیز میں انہوں نے فلم کو انہوں نے رول کیا اور ان کے بارے میں تھوڑا بات کرنے سے پہلے ہم بتایا جلوں گا اگر میں ایک گانا آپ کو بتا ہوں جو میرا ان کا فیورٹ گیا جو ان پر پکچرائز ہوا تو شاید آپ ان کو گیس کریں اور بہت سارے دیکھنے والے بہت سارے دیکھنے والے بھی گیس کریں ان کے بیمس گانا جو میرا فیورٹ تھا وہ تھا کہ جب کوئی پیار سے بولائے گا تم کو ایک شخصی ہاتھ آئے گا اب یہاں پہ ایک اچھے مورننگ شو ہوسٹ کی حصیت سے مجھے کہے رہے چی کہاں گانا لنکل کہاں میں نے گیس کر لیا حالکہ سب کو پتا ہوتا ہے پہلے کہ آج سیگمنٹ میں پیس پرسیلیٹی میں بات ہونا ہے جی دوان این اونلی فلم سٹار محمد علی صاحب جی محمد علی صاحب ہم ان پر بات کرنے جا رہے ہیں ہاں جی بتایا جی محمد علی صاحب کو جو ان کو جس نام سے جانا جاتا تھا ان کو شہنشاہ جذبات کہا جاتا تھا ان کے جذبات سکرین پہ اور کیمرے پہ اتنے نیچرل اتنے ریل آتے تھے کہ ہی وز پیمس پر داک اچھا محمد علی صاحب نے جو پاکستانی فلموں میں رول کیا ہے وہ سکسٹیز میں سیونٹیز میں ایٹیز میں تین دہائیوں میں انہوں نے رول کیا اور محمد علی صاحب کو جو کریر ہے وہ شروع ہوتا ہے ریڈیو سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بڑے نام ہیں جتنے بڑے اکٹرز ہیں جنہوں نے اس اکٹر اپنا جو لہا منوہ بنوایا اور وہ ریڈیو سے انہوں نے اپنا کام کا آغاز کیا نائنٹین ففٹی پائیو میں انہوں نے ریڈیو سے اپنے کام کا آغاز کیا ان کے بھائی تھے جو کہ ارشاد وہ راما آرٹس تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا کیا اس ریڈیو دراما اکٹر پھر اس کے بعد یہ کراچی شفٹ ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر آنٹین سکی ٹو میں ان کی پہلی فلم انہوں نے ا vocation جو کہ زیبہ بیگم کے ساتھ تھی وہ بھی ان کی پہلی فلم زیبہ بیگم کے ساتھ اور وہ فلم تھی ان کی پھر آنٹینکہ کا آگا پہلی فلم زیبہ بیگم کے ساتھ تھی وہ تھی چراک جالتا رہا اچھا اور مچکہ بدیا بڑے جانا 소리 صلیب مومون موٹر کسم کا نام فائم یہů جانی وین یہ پہلی فلم تھی زیبہ صاحبہ کے ساعت اور پھر زہبہ صاحبہ کے ساتھ چار سال انہوں نے جب لگتار کام کیا تو پھر 1966 میں ہم نے دیکھا کہ زہبہ صاحبہ سے انہوں نے شادی بھی کی اور ان کا کپل جو ہے بڑا مشہورہ سکرین کے اوپر بھی اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے As a celebrity کپل بھی Real life میں Real life میں بھی بہت 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 Exactly اور سیکھ بھائی محمد علی صاحب کی جو خاص بات ہے یہ social activist بھی تھے اور انہوں نے پاکستان میں پنجاب میں تھالیسیمیا کے لیے بہت کام کیا ہے 1995 میں انہوں نے پنجاب میں کچھ ایسے ڈسٹکٹ ہیں جن میں انہوں نے ہسپٹلز بنوائے ہیں جن میں تھالیسیمیا کے علاج کے لیے کام کیا جاتا ہے Wow very good اس کے علاوہ یہ واحد وہ ایکٹر ہیں جنہوں نے دس سالوں میں سب سے زیادہ نگاہ روارڈز کیتے ہیں 1960 سے 70 تک سب سے زیادہ ان کے پاس نگاہ روارڈز ہیں اور ٹوٹل ان کے پاس دس نگاہ روارڈز ہیں اور میرا خیال ہے کہ محمد علی صاحب ان ایکٹرز میں سے ہیں کہ بس ستارے محمد علی زیبہ سمجھو جی فلم ہٹ ہے مطلب اس زمانے میں ہٹ پامولہ تھا اور وہ فلم فلپ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جس میں محمد علی صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو گانے پکچرائز ہوتے تھے یہ اتنے نیچرلی ان کو پکچرائز کراتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ احمد رشدی صاحب جو ہے ان کے بہت سارے گانے پکچرائز ہوتے ہیں پھر میں نے حسن صاحب کے سو سے زیادہ گانے پکچرائز ہوتے ہیں سو سے زیادہ سو سے زیادہ اور ستارہ امتیاز ان کو ملا ان کو پرائیڈی پرپورمنس ملا گریٹ تو ہم آج ریکیمنٹ کریں گے کہ جی اور دیکھیں گے جی ان کی کچھ فلمیں ہیں محمد علی صاحب کے کوئی فلم دکھی جائے ہیں بلکل محمد علی صاحب شبنم بیگم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کام کیا بہت سارا اور شمی مارا کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے ان کی کچھ فلمیں ہیں میں چاہوں گا کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ ضرور دیکھیں جن میں سائکائک ان کی بہت مشہور فلم ہے انسان اور آدمی بہت فیمس ہے آگ کا دریا بہت فیمس ان کی فلم رہی اور وحشی بہت فیمس ہے ان کی فلم تو یہ وہ فلمیں ہیں جن سے ان کو فیم ملا چلیں جی اس ویکنڈ پہ محمد علی صاحب کی کوئی ہم فلم دیکھ رہے ہیں اور انجوئی کر رہے ہیں اور ٹائمز کو زمانے کا میوزک ہم انجوئی کریں گے زمانے کی ٹیکنگ زمانے کی ساڑیاں اور فیشن اور چوری ٹیلنگ خاص طور پر اور خواتین کا فالو کرنا اس زمانے کی فلم انڈسٹری کو وارڈروب کے حوالے سے مردوں کا بھی محمد علی صاحب ہم ان کو ایک فیشن آئیکن کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا فیشن ٹرینڈ جو ہے وہ ندیم، محمد علی، وحید مراد ان لوگوں کو دیکھ کے لوگ زیادہ ہیں وحید مراد زیادہ فیشن آئیکن آپ کو میرے کالر سے اندازہ ہونا چاہیے اوہ یس میرے بالوں سے مزار ہٹی نیری آپ کی فیشن میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا میں اس کو جانا رفلیکٹ ہونا چاہیے ہمارے سیگمنٹ میں بلکل 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 سیمینٹیز سکسٹیز میں اس طرح کے بڑے بڑے خالے ہوگا گریٹ تو اب ہم چلیں گے جناب آج کی اس ہولی ووڈ مووی کی طرف جو کہ فیصل ہمیں ریکمینڈ کرنے والے ہیں جی جی بالکل ہمیشہ ہم اپنے سیگمنٹ میں پاکستانی کچھ فلمیں آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہولی ووڈ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی فلمیں ایسی کلاسکس آپ کے لئے ڈھونڈ کے لائیں جن میں آپ کو کانٹنٹ بھی دیکھنے کو ملے اور ایسی کہانیاں ملے جس سے آپ کو بہت سارے سوگوک بھی دیکھنے کو ملے اور کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھنا اور فلمیں دیکھنا تقریبا ایک جیسا ہوتا ہے ہولی ووڈ کی کلاسکس ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر میں کتاب نہیں بڑھتا تو میں اگر موویز دیکھ رہا ہوں تو ایک موویی آپ کو کئی دفعہ وہ صرف ایک ظاہری تجربہ نہیں ہے وہ نفسیاتی طور پر انٹلیکچولی بھی ایک پورا ایکسپیرینس ہوتا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور بہت سارے ایسی نوول ہیں بہت بڑے بڑے سٹیفن کنگ کے جنس پر بہت بڑی فلمیں اور آج کونسی فلم ہے آج جس فلم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو اسیق بھائی یہ فلم 2005 میں یہ فلم ریلیز ہوئی اور یہ فلم چھوٹا سا میں تھوڑا سا پلوٹ بتاتا ہوں پھر اس کا ٹریلر دیکھتے ہم چل کے یہ فلم ہے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کو باکسنگ کھلنے کا شوق ہے اور ایسا پروفیشنل باکسر بننا چاہتی ہے واو ٹھیک ہے چل کے اس فلم کا ٹریلر دیکھتے پہلے فلم کا نام تو بتائیں فلم کا نام ہے ملین ڈالر بی بی ملین ڈالر بی بی اچھا اس فلم کو دیکھنے کی بہت ساری وجوات جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ فلم جو ہے ساتھ آسکرز کٹیگری میں نومینیشن تھی جس کی نومینیشن ساتھ آسکرز 2005 میں 2005 میں اور اس فلم نے چور آسکرز جیتے ایک آسکر جیتا اس نے لیڈنگ اکٹریس پہ جو کہ باکسر بننا چاہتی تھی ہلری سوینکون کا نام ہے دوسرا انہوں نے سپورٹنگ ایکٹر پہ جیتا تیسرا انہوں نے بیسٹ ڈیریکشن پہ جیتا اور چھو تھا بیسٹ پکچر پہ جیتا اوکے اس کے لئے تین نومینیشن تھی بیسٹ ایڈٹنگ پہ تھی بیسٹ لیڈنگ پہ تھی بیسٹ لیڈنگ پہ تھی ایکٹر پہ تھی اور بیسٹ ساؤنڈ بکسنگ پہ تھی تو اس فلم میں ایسا کیا خاص ہے کہ اس فلم کو جو ڈیریک کیا ہے جیسے آپ پہلے پہلے کہتے ہیں کہ پورا ایک انٹیلیکچال تجربہ ہوتا ہے آپ وہ فلمیں لے کے آتے ہیں جو کہ صرف ایک ظاہری تجربہ نہ ہو وہ فلم آپ کو کچھ دیکھے جائے افکورس تو سیگھ بھائی اس فلم کا پلوٹ دیکھنے میں میں جب بتاتا ہوں کہ یہ فلم ایک باکسر کی کہانی ہے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑی نار جدن لائف ہوگی اور ایک باکسر بننا چاہتی جیسے بڑے ٹرینر کو جوائن کیا لیکن اس کی زندگی کو کچھ اور منظور تھا اس کی زندگی کی کہانی کچھ اور وہ کیا تھا وہ ہم نہیں بتائیں گے وہ آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اور یہ کس نے ڈیریکٹ کی کلنٹ اس وڈ اس کے جو جو لیڈنگ اکٹر ہیں وہی اس کے ڈیریکٹر ہیں اور کلنٹ اس وڈ اس پہ آسکر ملا اور یہ ان کی دوسری فلم ہے جس پہ آسکر ملا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے بڑی بہcé کہ کلنٹ اس وڈ اس وڈ وہ آلڈست آسکرا منگ ڈ virکٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے جو آسکر تھا چوہتر سال کی عمل میں جیتا سیوونٹی فور یہ کش سب ہم نے بنائی اس وقت ان کی عمل سبrozہتی فور تھی سیوونٹی فور تھی سب诉 왜�دش فور عشت فورش Eliz给 اس وڈ اس وڈ dokument اور بھیا سوڈ دریکٹ پی اور اوڈ اس وڈ کسی اور کس رو اکٹر تھی اور وہی ٹرینر تھے اس باکسر کے اچھا ہمارے ہاں سیونٹی فور کی عمر میں کیا رہتا ہے بس چیز سوڈے تھے گوڑے ان مگ گئے نے ہمارا توجہی بس اب چل چلاؤ ہے ہمارے توجہی پوتے پوتیوں کا نواسے نواسیوں کا وقت ہے لیکن آپ دیکھیں کلینٹی سوٹ کی اس فلم کے اندر تو جو کہانی ہے ان کی اپنی اس کہانی میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہتر تہتر سال کی عمر میں شخص نے جب فیصلہ کیا ہوگا کہ میں ایک فلم کریکٹ کروں گا یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہم لوگ بالکل زندگی کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا جو پیشن ہے آپ کی جو زندگی کے اندر آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے وہ رکنا ہی چاہیے بہت سے امکانات ہیں جن کو آپ نے خود discover کرنا ہے وہ کسی بھی عمر میں discover کیا جا ستا ہے اور کلینٹی سوٹ نے جب اس فلم کی کہانی ان کو بتا چلی تو پروڈیسر جو تھا ان کو کئی ایسا ڈیریکٹر ایکٹر نہیں مل رہا تھا جو کہ یہ فلم کرے چار سال تک ان کے پاس یہ سکرپٹ ہے پروڈیسر کے پاس پھر کلینٹی سوٹ سے ملے انہوں نے اس کو دیریکٹ کیا انہوں نے کہا کہ this is a downer but it's a gorgeous script it's a downer but it's a gorgeous script great فیصل مویوالا thank you very much ہم چل کے دیکھیں گے جی million dollar baby اس ویکنڈ پہ اور محمد علی صاحب کی ایک فلم ہاں رہاپ چل کے لیں گے چھوڑا سا بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور فیصل ہمارے ساتھ ہوں گے یہ تو فیصل مویوالا ہے وہ ہے شاہ فیصل جن کی پوری فیملی پیرا گلائیڈنگ کرتی ہے oh my gosh کیا فیملی ہے یہ اسے آپ کو ملوائیں گے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بھئی یونیک قسم کے لوگ اور یونیک قسم کے فیبلیز مجھے بڑی پسند ہے جو زندگی میں کچھ ہٹ کے کر رہے تھے بہتا تو ہم سب ایک جیسی روٹین صبح اٹھے بچے سکول گئے اببہ دفتر گئے اممہ بھی دفتر گئیں یا انہوں نے کوئی کام اگر گھر بیٹھ کے کر رہی ہیں تو وہ کیا یا گھر گرستی کی یہ ایک روٹین میں دن آغاز ہوا پھر بچے سکول سے آئے پھر جانا آپ شام کو کسی کو ملنا چلے کے نہیں کہ بچوں کو ہمبہ کرایا کھانا کھائے سوٹے نورمل روٹین اس میں کیا حرج ہے لیکن نہیں آج اس فیملی سے بھی آپ کے ملوانے جا رہا ہوں نے کہا نہیں زندگی میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اڑنا چاہیے اڑنا چاہیے ہم نے اڑنا ہے بھئی آپ سب زمین پہ تر آئے جائیں ہم اڑیں گے بچے ہزرین سے آپ کو ملواتے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں Ammara اور Shah Faisal جو کہ ہزبن ڈ وائف ہیں اسلام علیکم گوڈ مارنگ کیسی Ammara ہمارا شکر ہے Faisal کیا زبردست روٹین آپ کی ہے لوگ دفتر جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ رکشے پہ گاڑی پہ بس پہ آپ دفتر جاتے ہیں پرا gliding کرتے بے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ Shah Faisal اور Ammara کی دو بیٹیاں دعا زہرا اور لاریب زہرا موجود ہیں اسلام علیکم کیسے آپ میں بلکل ٹھیکو مجھے شوق لگیا مجھے بہت شوق لگا ہے مجھے بہت شوق لگا ہے کہ تمہیں کیا شوق ہے ہواں میڑنے کا در تو نہیں لگتا نہیں بالکل میل لگتا اچھا اور یہ بتاؤ کہ جو جب پرا gliding کر رہی ہوتی ہو تو اس وقت جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں وہ راستے میں ملتے ہیں ہلو چیل بھا جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی کبھا بھائی میں دفتر جو بلکل ملتے ہیں کیا باتیں ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اپنے اپنے ایگلز بھی ہیں اچھا جب اپنے فلائنگ کرتے ہیں تو اپنے ایگلز بھنا سوردست لاراب مجھے لگتا ہے لاراب کو شوق نہیں اڑنے کا یہ سب جاتے ہیں کہ یہ میں está acab포 one آئیسی باتیں ہیں مجھے بہت knowing بہت انجہاز Stream ہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ اوڑ رہے ہیں اور باری شروع ہوگی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا وہ تو پھر آپ اوڑتے ہی نا اوڑتے ہی نا دنجرس ہوتا ہے دنجرس ہوتا ہے جناب دوائے زہرا اور لا رایف کی باتیں آپ نے سنی لیکن اتنی confident اور اتنی پیارے پیارے ماشاءاللہ انتلیجنٹ بچوں کے پیچھے ان کے بہت اچھی تربیت کرنے والے مواب ہیں یعنی کہ شاہ فیصل اور امارا اچھا شاہ فیصل ہی بتائیں کہ technically اب آپ کون کون سی extreme sports کرتے ہیں پوری فیملی کیا کیا کرتے ہیں سر ہمارا ایکشلی سکوئی حق کے نام سے ایک adventure sports company تو اس میں ہم different adventure sports کے علاوہ بہت سری supports ہیں چون کراتے ہیں suppose main تو ہماری air activities کے لیے اگر میں بات کروں تو وہ para gliding ہے para motoring ہے para motoring para gliding hang gliding ہے کون سی gliding hang hang gliding just like a hang hang لفظ ہی ایسا ہے کہ وہ آپ کو فیل آتا ہے کہ اس میں لٹکی آپ فلائے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر para motoring trikes ہیں ہمارے پاس جو ground level سے ایک انجن پیچھے لگا ہوتا ہے اور آپ کو run کرنے کی ضرورت نہیں ہے just like a aircraft a passenger ایک ساتھ بیٹھتا ہے پائلٹ اس کو take off کراتا ہے ground level سے grounds بھی آ کے آپ کو land کر دیتا ہے میں نے تو آقاز اس کا 92 سے کیا تھا اچھا اس وقت میں شوک کیا اس کو start کیا تھا اور مجھے شوک تک بکاز آپ کی جب شادی ہوئی تو اس وقت اس سے پہلے آپ یہ کام کرتی آپ ہواوں میں ملے تھے کہیں یا آپ زمین پہ ملے نہیں ہم لوگ ملے تو زمین پہ ہی تھے بعد میں ہواوں میں ملے ہواوں میں ملے تو آپ اس سے پہلے پیرا gliding کرتی تھی شادی سے پہلے نہیں نہیں بالکل میں نے اس کا آغاز شادی کے بعد کیا مجھے مجھے اس فیلڈ میں تو بس فیصل کے ساتھ ہی یہ شوکیاں فلائنگ وغیرہ کرتے تھے اور پھر بعد میں میں نے سوچا کہ اس کو as a business لیا جائے as a profession لیا جائے کیونکہ مجھے بہت شوک تھا start سے ہی مجھے ایسے تھا کہ میں چاہتی تھی کہ کچھ الگ سے کیا جائے کچھ unique activities کرنے کا مجھے شوک ہوتا تھا یہ سب باتیں کر رہی ہیں اصل کاری میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کاری ہے کہ شادی ہوئی تو یہ صبح اٹھتی تھی میاں غائب شام تک میاں غائب دو دو دن بعد میاں آتا تھا پہلے انہوں نے سوچے یہ چکر کیا ہے پتہ چلا میاں ہواوں میں اڑتا رہتا ہے تو اپنے میاں سے ملاقات کرنے کے لئے انہوں نے بھی ہواوں میں اڑتا ہے ایسے کاری نہیں اپنے میاں کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کے لئے میں نے فلائنگ کا آغاز کیا خوبصورتا نہیں نہیں بلکل بھی در نہیں لگا شروع شکھا بلکل بھی جب میری فرسٹ فلائے میں نے کیا مظہفرابان سے 10.000 فٹ ہے تو مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ جو میرا ایکسپیریئنس میں جب میرا فرسٹ ٹائم پا رہی ہوں مجھے لگا شاید میں اعتاقے ساید میں یہ وقت سے ہوں یہ کاری رہتی ہوں بلکل جیسے میرے بچے یہ بات ہے انکہ بلکل سے تو اس لئے شاید ان کو یہ کچھ بھی نیا نہیں لگا جی بالکل میں نے اپنی پیرا گلائدنگ شروع کی تھی جب میری ایج تھی فوری ایرز اور تب میں نے پیرا گلائدنگ شروع کی تھی سٹارٹ میں مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تھا پینک کوئی تھی میں پر بعد میں جب فلائٹ ہو گئی جب میرے میں چلی گئی اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ یہ شروع سے میں کرتی آرہی ہوں واو ہا لاریف کچھ کہنا چاہ رہی ہے ہوں میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب دوا نے فوری ایرز میں فلائٹ کی تو میں نے اس کا ریقاRead تو رہا تھا میں نے چیئی ایرز میں ویچے کوئی خورئ حج ہائے اور میں جناب لا رہیف کا ریقاڈ توڑوں گا مجھ future law firm کامکہ کچھ بھی تولی نہیں سکتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی شگردی میں جانا چاہ رہے ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں ontریش میں لا رہیف میں چاہ رہا ہوں نہیں نہیں ٹرینر بن جائے ضرور بعد میں پتہ چلا اس کے لئے ایکسٹرا سپیشل ٹکٹ لیتے ہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لئے رونلڈ کوسٹر میں میری تفاق سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لئے تو آدھے زیادہ رسنا تو میری آنکھیں باندی رہی تھی صحیح کہ وہ ڈر اتنا لگی خوف کو کیسے فیصل کیا ٹرک ہوتی ہے خوف کو کیسے دور کرتے ہیں گر جانے کا خوف انجر ہو جانے کا خوف جیسے ڈیفرنٹ لیکچرز ہیں انٹرپینئرشپ جیسی طرح جب وہ سٹوڈنٹ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کو پیداشی طور پر کچھ عصا خوف کا اس کے اندر ہونا فوبیا کچھ پرسنٹیج کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو بہت کریزی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں ایر میں فلائٹس کرنا چاہتے ہیں ہمیں شوک ہے ایرکرافٹ بنانے کا ہم اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں بچ سر ہم کیا کریں ہم دس فوٹ مکان کی چھت سے نیچے دیکھتے ہیں ہمارے ٹانگیں کامتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنی ہوا میں دس بیس وزار تیس وزار فٹ کی بلندی پر پھر آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو سر اس میں ایک سمپل سی بات ہے ان کا کانفیڈنس کیسی بلڈ اپ کیا جائے بلکل میں کہتا ہوں کہ سر میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ ہمارے پاس آئیں گے نہ ہماری بیس پچیس سے آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد نہ سر کوئی بھی وہ شخص جو کہتا ہے میں دس فوٹ کی چھت سے نیچے دیکھتا ہوں تو میری ٹانگیں کام دی ہیں ہم اس کا کانفیڈنس اس طرح بیلڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ کہ وہ کہے گا سر آپ یہ چھوٹی سی ہیٹ سے میں اڑائیں گے مجھے کوئی ٹین تھاؤزن فیڈ پہ لے کے جائیں یہ تو چھوٹی سی ہیٹ ہے ہم اب چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس مشہوریہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھانے لگے ہیں شاہ فیصل امارا دعائی زہرہ اور لارب زہرہ کی کہ یہ لوگ کیسے پیرا گلائنگ کرتے ہیں اور ہوا میں کیا دنیا ہے وہ ایکسپیرینس آپ کا ہم کروائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہی میرے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہم بریک فاسٹ اٹھ ہوم کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ شاہ فیصل ہیں امارا ہیں ان کی میسز اور ان کی دو بیٹیاں لارب زہرہ اور دعائے زہرہ اور یہ سب پورا خاندان دن کا کچھ وقت ہوا میں گزارتے ہیں پیرا گلائنگ کرتے ہیں اور موٹر گلائنگ اور اس طرح کی مختلف چیزیں کرتے ہیں ہم چل کے اب آپ کو کچھ تصویریں دکھانے لگے ان کے ایکسپیرینسز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ گرفشف کا سلسلہ جاری رہے گا ہان جی فیصل ان فیملی اور یہ کیا اور ہے جی فیصل بتائیں جلدی سے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی گراؤنٹ ٹریننگ تو ہو گئی ہے ابھی یہ سب ہلمٹ ان کو پہنائیں گے ہم اور یہاں سے ابھی امارا ان کو انسٹرکشن دے رہی ہے آپ نے جب ٹک اف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور ٹک اف کرنے کے بعد ان کو ٹارگٹ لینڈنگ کا بتا رہی ہیں کہ آپ نے کسی ارئے میں جا کے لینڈ کرنا ہے اور کیا کیا گلت کے نہیں کرنا ہے آپ دونوں اب ٹرینرز بھی ہیں اب آپ سکھاتے ہیں پیرا گلائڈنگ یہ کون ہے یہ دوائیز آ رہا ہے جی یہ وان توسنگ فیٹ کی ایک ہائٹ ہے ہاریپور کے ساتھ ایک رہی ہے ہمارا تربیلہ لیک کے ساتھ تو وہاں سے اس نے ابھی ٹک اف کرنے لگی ہے تو یہ اکیلی ہے انٹیبینڈنگ اکیلی اکیلی یہ سب کورس تو اس کے یہ فوٹیج ہے وہاں کا یہ کیا ہو رہی ہے اسی طرح یہ گراؤنڈ ٹریننگ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جنٹل سلوپ ہے اور ہمارا جو ہے یہ بچے آئی ہوئی ہیں کوئی فیملیز آئی ہوئی ہیں بہت سارے بچے بچیاں میکس ہیں اور ہمارا آگے ہیں ان کو گراؤنڈ ٹریننگ بتا رہی ہے کہ آپ نے رن کیسے لینا ہے آپ کو بارلی سٹرکچر کیا ہوگا اور اسی طرح یہ ان کو کٹ کیسے آپ نے اس کی اٹیشمنٹ کرنی ہے تو ہمارا ان کو اٹیشمنٹ کر رہی ہے ان کو سمجھا رہی ہیں تاکہ اسی فلائنگ کٹ کے اندر آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے سوار دست تو اسی طرح یہ دیکھیں جو بچے یا بچی ٹیک اپ کرتے ہیں تو یوں کے سیفٹی پوائنٹ آویو سے ہم اس کی پیچھے رن کرتے ہیں جب تک وہ ماؤنٹن چھوڑ نہیں دیتا سیف لے تو وہ دیکھیں میں بہت سپیڈ میں اس کی پیچھے اور رن کر رہا ہوں کہ ان کیس وہ ٹچ ڈاؤن کرتا ہے تو میں اس کو پوش کر کے ائر میں کروں تاکہ وہ سیفٹی پوائنٹ آویو سے وہ سیف ہو جائے یعنی آپ صحیح مانو میں پاہر سے دکھا دیتے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارا جو ہے ایک سپرین کو ونڈ سٹرونگ ہے تو اس کو ہلپ دیکھ کے تو وہاں سے ٹیک اف کرنے گا یہ کونسی جگہ ہے یہ مانگ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہریپور کے ساتھ مانگ ویلیج ہے جہاں پہ ہم بیسک ٹریننگ کراتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی گرون ٹریننگ کی ایک تصویر آپ نے دیکھی اور اسی طرح یہ لیکچر ہوتا ہے سب سے پہلے جو بھی فیملیز بچے بچے آتے ہیں سب سے پہلے ہونکا لیکچر ہوتا ہے ہریپوری فیملیز آتی ہیں جی فیملیز آتی ہیں سٹورنٹس زیادہ تر آتے ہوں گے سٹورنٹس سکول کالیج یونیورسٹی سے بچے بچے آتے ہیں جو سٹورنٹس آتے ہیں زیادہ بڑی سٹنٹ میں آتے ہیں اور اسی طرح فیملیز آتے ہیں انداز ان کتی دیر فلائٹ رہتی ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ یہ جو فلائٹ ہے آپ کی نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ وینڈ کنیشن کیا ہے یہ سیکنڈ میں بھی ہو سکتی ہے آپ کی فلائٹ یہ آپ کی فلائٹس منٹس میں بھی ہو سکتی ہے ٹو آر ٹری مینٹس فور مینٹس میں بھی ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے اور پھر اسٹرومنٹ کے سکل لیبل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیبل کیا ہے کتنا اچھا اس نے پک کیا ہے کتنا اچھا وہ رسپانس دے رہا ہے یہ بہت ساری چیزیں اس میں انوال رہے ہیں اسی طرح یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک اور بچہ ہے ابھی اس نے ابھی یہاں سے ٹیک اپ کرنے والا ہے اس کو ہم ریچیک کر رہے ہیں کہ اس میں البو پیڈ، نی پیڈ، چین پروٹیکشن ہیلمٹ اور حالس پینا ہوئے ہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور یہ آپ کے سامنے فوٹیج ہے اور پیچھے ہمارا گلائیڈر ہے اور اسی طرح یہ بچوں کے البو پیڈ، نی پیڈ، یہ اپنے خود پیاری کر رہی ہیں اب یہ لاریب کی آپ پک دیکھ رہے ہیں یہ لاریب کی ہے بہت پرانی پک ہے اور یہ اپنے البو پیڈ اور نی پیڈ اور اٹیشمنٹ کر رہی ہے پورے کٹ کے اور اسی طرح یہ کوئی فارنلز آئے ہوئے ہیں ان کی اٹیشمنٹ ہو رہی ہے چینیز ہیں تو ہمارا ان کو کرانے لگی ہیں اسی طرح یہ کور ملٹی نیشنل کمپنی سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ابھی ٹک اف ہونے والا ہے تو اسی طرح اب اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈوانس لیول کا کچھ بچے کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ابھی ٹک اف کرنے لگی ہیں تو ان کو میں ٹارگٹ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہاں سے ٹک اف کرنا ہے اور کہاں پر لیننگ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر اب پی ٹی وی ہوم پر خاص طور پر ہمارے دور دراز کے علاقوں کی ہاؤس وائیوز گھروں میں رہنے والی خواتین بالکل آپ کے طرح کی دو تین بچوں کی ماں دیکھ رہی ہیں وہ بہت احرانی سے آپ کو یقیناً دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ تو ہمارے جیسی ایک عام سی پاکستانی خاتون ہے اور یہ کام دیکھو کیسے کر رہی ہے آپ نے کیا میسج دیں گی کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے کیا کیا جائزار یہ نہیں کہ وہ پارگلائنگ شروع کر دیں کہیں پہ سلگودہ کے پاس کسی گاؤ میں رہتے ہوئے لیکن آپ نے کس طرح سے اپنی فیملی لائف کو اور اپنے پیشن کو اور اپنے بزنس کو ساتھ کیسے لے کے چھنی اتنی یونیک انداز میں بلکل میں تو فیملز کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ کچھ بھی کرنا چاہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں خود بھی ہاؤس وائف ہوں گھر میں بچی ہیں زائری سی بات ہے سکول ہے ان کی سٹڈی ہے پھر فاملی ہے بلکل بلکل خود بناتی ہوں میں کے سسرال کے مہمان آجائیں تو ان کے لیے بھی کڑائیاں شڑائیاں بنتی ہیں بہت زیادہ کڑائیاں بناتی مگر یہ ہے کہ سب کچھ منیج کر لیتی ہوں اور ہماری تو یہ اتنی ٹف فیلڈ ہے ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر سوچا چاہتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ فی میل ہے یہ باہر اگر کوئی کام کر لے گی کوئی جوب کر لے گی تو یہ گھر کو نہیں ٹائم دے سکتی فی میلز اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ضرور ہے کہ آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہے ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے اپنی بہت سی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو تب جا کر آپ کسی مقام پر آتے ہو اپنی فاملی کو اپنے گھر کو آپ سب کو بھی اس طرح سے کہ ان کو مطمئن کر پاتے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ باہر کے کام کر رہی ہے تو وہ گھر کی نہیں کر پاتی بلکل بھی ایسے نہیں ہے میں اپنی فیلڈ کو بھی ٹائم دیتی ہوں اپنے گھر کو بھی اپنی فاملی کو بھی مانیج کرتی ہوں ساری چیزیں بلکل بھی کچھ بھی مشکل نہیں ہے مگر صرف یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں چاہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے مگر یہ ضرور کہ ہماری ایک سوچ ہے اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں جینا کیا ہے جی تو سب رہے ہیں کچھ کر کے جیئے ہم کچھ لوگوں کی دلوں میں لوگوں کے ذہنوں پر ایک تاثر چھوڑ کے جائے اچھا جی بچے یہ بتائیں کہ فیوچر پلانز کیا ہیں دوائے زہرا کیا فیوچر میں اسی طرح کی ایکسٹریم سپورٹ اور انھی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے امہ اببہ کی اس پیشن کو آگے لے کے چلنا ہے یا کچھ اور ارادے ہیں میں اپنے ماما بابا کا پیشن بھی آگے لے کے جاؤں گی اور مجھے فائٹر پائلٹ بننے کا بوت چھوک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کنٹری کے لیے کچھ الگ کروں فائٹر پائلٹ بننے کا شوق ہے تو میرے خیالے آپ جب پاکسان اے فورس میں جا کے ٹیسٹ دیں گی تو آپ کو میرے خیالے جی تھوڑے سا نمبر دوائے زہرا کو وہ پی اے فالے جو ہماری بات سنے ہی ہماری بات سنے ہی آلرڈی دے کہ فلائنگ کا تو ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس کا کولم بیسے تو میرے خیالے نہیں ہوتا ان کے لیے سپیشل کولم اون اچھی ایکسپیرینس 850 hours of flying پہلی ہمیں تو ہماوں کے ایکسپیرینس ہے اچھا بہی نائس لیکن اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی اس کے آپ کو انٹریو دینا پڑتا ہے سارے ان کو انفرمیشن دینا پڑتا ہے انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ پہلے آپ نے کیا کیا پہلے آپ نے کیا کیا اچھا فائٹر پائلٹ بننا ہے اچھا جی لارا ہے باپ نے کیا بننا ہے میں نے سوچ کے بتاؤں گی سوچ کے بتاؤں گی ابھی تو بھئی میرا اپنے بازوں اور چڑھیوں اور توتوں سے ہی ٹائم نہیں ملا میں نے بھی تک سوچا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بنوں گی great 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 اچھا کوئی ایسا مومنٹ آپ دونوں بتائیں کہ جب کوئی کوئی گھڑڑ ہو گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی crash landing کرنی پڑی ہو کوئی چوت لگی ہو کوئی ایسا scary moment کوئی ڈر لگا ہو کوئی ایسا واقعہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا آپ تک الحمدللہ سب کچھ سیرا ہے آپ دونوں کی ایکسپیڈنس پہ کبھی ایسا کچھ ہوا ہو کبھی کبھار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب پروفیشنل فلائٹس کرتے ہیں بڑی ایٹ سے کرتے ہیں 10,000 feet 10,000 feet 10,000 feet آپ کو پتا ہے کہ اچھی خاصی height وہاں سے جب آپ فلائٹ کرتے ہیں تو ایک نارمل فلائٹ اب سیدھے سیدھے بھی اگر جاتے ہیں سیدھے فلائٹ بھی کرتے ہیں تو آپ ائرپورٹ پہ مظہرباد ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی تقریباً کوئی ڈوانٹی فائی منٹس آر تھرٹی منٹ کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر لیا کیونکہ پیرا گلائڈنگ ایکچولی توسیک بھائی اسی کا نام تو ہے نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ سے پوائنٹ سے آپ نے ٹیک آف کیا اور پیرا شوٹ کی طرح جسٹ آپ جا کے آپ نے لینڈ کر دیا یہ تو پیرا گلائڈنگ ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تو پیرا گلائڈنگ میں ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کسی پوائنٹ سے آپ نے ٹیک آف کیا کنڈیشن اگر اچھی ہے آپ کا سکل ہے تو آپ ٹھاوزن فیٹ سے اگر آپ نے ٹیک آف کیا آپ اس کو منوور کر سکتے ہیں اوپر چلے گئے آپ اپنی ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اب ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کے لئے آپ کا ایک سسٹم ہے ایڈوانس لیول کے جب کورس جو لوگ کرتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں ابھی دیکھیں نا پچھلے دونوں میں ایک ایڈوانس لیول کا کورس میرے پاس آیا تھا ان لوگوں کو بھی میں نے یہ کروا ہی ہے ایڈوانس لیول کا کورس اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ٹین ڈیز کے بعد وہ انہوں نے دو دو گھنٹے کے فلائٹ کی ہے دو دو گھنٹے کے فلائٹ دس دن کی ٹریننگ سے ہو سکتی ہے بھئی میں تو جا رہا ہوں دس دن کی چھٹی ہواوں میں ذرا دعائے ذہرہ کے ایگلز کے ساتھ اور چیلوں کے ساتھ تھوڑی سیدھا 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 کر کے آتے ہیں ہم ابھی کہیں دور نہیں جا رہے ہیں ہم چھوڑے سے گھپ پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو فیصل اور فیملی ہمارے ساتھ ہیں گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے ری میرے ساتھ ڈوڑا 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 اور اس آخری سیشن میں اب ہم آپ کو کچھ دکھانے لگے ہیں ان کے پروپس ہاں جی یہ بتائیں یہ فیصل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اچھا یہ جو میرے آت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروپیلر ہے جیسے جہازوں کے ساتھ انجن کے ساتھ پروپیلر لگا ہوتا ہے اور اسی کی ذریعے آپ اس میں تھرست پیدا ہوتا ہے اور آپ ٹک اف کرتے ہیں عام لفظوں میں اس کو پنکھا کرتے ہیں یہ پنکھا کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں اس کو اچھا اس کا یہ ہے کہ آپ پیرا موٹر کے ساتھ اس کو ٹائج کر دیتے ہیں اور مزید کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم سیلف میڈ ہے یہ ہمارا اپنا بنا ہوئے ہیں اچھا یہ میرا ایک دوست ہے بہت اچھا ایس ایلیجیس مین بسکلی سویل ممتاز تو اس کا بھی کافی ایکسپیڈینس ہے اس میں اور وہ اور میں ملکے اس کو ڈیزائن کرتا ہوں اور کیا ہے آپ کے پاس یہ سائٹ پہ بھی میں کچھ دیکھ رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارنے سیٹ ہے یہ آگے سکتے ہیں یہ اس ہارنے سیٹ کو اسی کے اندر ہم بیٹھ کے اس کو فلائی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہارنے سیٹ ہے اور اسی کے اندر آپ بیٹھ کے یہ آپ نے پہنی ہوتی ہے ہمارا سرائی مجھے پکڑھائی گئے یہ دیکھیں آرے واہ مجھے لگ رہا ہی میرے صوفے سے دوائے زہرہ یہ زیادہ کمپسٹیبل ہے میں کچھ دنوں کے لئے لہے رکھلی ہے اس کے اوپر میں بیٹھا گیا تو آپ去 وہ است tim của kca اور کچھ نہیں ہوتے ہو ہوہی نعم کیونک shotgun باز ٹھیک ہے انکل جان چھول آرہے وہ سمجھ گئی کہ انکل جان چھولانے کی چکے ہی ہے جان نہیں میں جگم چ mel ایک ہاملے ہواں سے ہوں ہماری مکیش اور فاروخ کو فون کرے گا فیصل صاحب میں مکیش کمار بول رہا ہوں مکیش کمار بول رہا ہوں مکیش کمار بول رہا ہوں یہ جو بھی ٹیک آف ہے اس کی لانڈنگ ہی کمالی دعا بلکل ایسے ہی چاہتی ہے اچھا جی یہ ہلمٹ سپین پر ہی سیفٹی کیلئے ہمارا ہی سیفٹی کیلئے ہمارا ہی سیفٹی کیلئے جس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارنس سیٹ ہے یہ جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے اس کی دیکھیں یہ بیٹ پروٹیکشن ہے بلکل یہ کتنا ہیوی ہے نا بیک سے دیکھیں بیک سے دیکھیں بیک سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر پیرا گلائڈنگ کی سیفٹی کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ اتنا سیف ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی رسکی ہے بہت ہی ڈانجرس ہے ہوا میں ہوں گے گر جائیں گے کیا ہوگا تو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پیرا گلائڈنگ اتنا سیف ہے کرکٹ اور ہاکی سے زیادہ سیف ہے اچھا یہ ہے کہ آپ اچھے انسٹرکٹر کے اس میں کریں اور جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بیک پروٹیکشن ہماری ہارنس سیٹ ہے یہ ہلمٹ ہے یہ تمام کیٹ ہے اسی تنا سے ہماری ایک فلائنگ کیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ پروپر ہماری پیرا گلائڈنگ کی جو کیٹ ہوتی ہے ہارنس اور پھر یہ وائیڈیس ہیں یہ سامنے پڑے ہویا ہمارے کہ جب بھی بگنرز آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ وائیڈیس ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتی ہیں اور انسٹرکشن ان کو مل رہی ہوتی ہے اور جیسے ہم نے یہ پیکس میں بھی دیکھا کہ پر پہلے گراؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے لیکچر ہوتا ہے پھر اوپر جانٹل سلوپ سے ان کا ٹک اپ ہوتا ہے اچھا جی فیصل آخر میں آپ ہمیں یہ ضرور بتائی کہ پاکستان میں کون کون سے علاقے ہیں جو کہ پیرا گلائیڈنگ کے لیے بہت اپروپریٹ ہیں جیسے آپ نے بتایا ہریپور کا علاقہ ابتاباد ہریپور مزفر آباد بلکل برشمیر کا ہمارا علاقہ اور کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پیرا گلائیڈنگ جو بگنرز لیول کی جو ٹریننگ جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ سب سے جو بیسٹ ایریا ہے ہمارا وہ خانپور کے ساتھ منگ جو بگنرز لیول کی ٹریننگ تو پھر اس کے بعد جو انٹرمیڈر ٹریننگ ہم ہریپور میں کرواتے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا اور اسی طرح پھر ایڈوانس لیول کی ٹریننگ ہے اس میں پھر مزفر آباد شامل ہے آپ کا ناران کاغان کلام سوات اور اسی طرح چکوال یہ سارے ایریا سے ہیں ہماری ایڈوانس لیول کی ٹریننگ اور بہت بیسٹ ہے اچھے کوئی آپ کو ایسے اپنے سٹوڈنٹ کا لفظ استعمال کریں گے ہم سٹوڈنٹ سے ہوتے نا سٹوڈنٹ کونس ہے کوئی ایسا ایسا سٹوڈنٹ جس نے آپ کو حیران کر دیا آپ نے کہا واو یار مزا آگیا ایسا سٹوڈنٹ پر روز ملے ہم میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ سے ہمارے ہمارے بہت سٹوڈنٹ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں دو تین ایسے لوگ جیسے پشاور سے ایک عبید رومان کراچی سے ہمارے عبداللہ اور ایک سوئل مامتاز ہمارے ادھر واک انٹ کی ہیں ان لوگوں نے ایسا زبردست قسم کے فلائٹس کی ہیں اور بڑے کام ٹائم میں اتنی پیکنگ پاور اتنی زیادہ ہیں ان کی اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ سوئل مامتاز کی کہ جب پہلے دن یہ آیا میرے پاس تو میرا دوست بھی ہے میرے ریلیشن بھی اس کے ساتھ تو میں نے کہا سوئل آپ جاگر پین کی نہیں آئی آپ کو پتا ہم کیٹو لکھ کے دیتے ہیں یہ چیزیں آپ لے کے ہیں کہتے ہیں فیصل بھائی آپ کرائیں وہ میں نے دیکھا ہے نا گورو میں نے کہا یا وہ تو سینڈی ایری کہتا ہے مجھے سینڈی ایری میں لے جائیں وہ چپل پہن کے آیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پہلے تین دنوں میں اس نے اتنی جلدی اس کو پک کیا اور اجے سیریہ میں میں نے اس کو کرایا اور میں حیران رہ گیا ہم آپ یقین کریں اور چار سے پانچ دن کے بعد اس نے وہ کچھ سیکھ لیا الاکہ جو لوگ 10 ڈیز کے کورس کے بعد بھی نہیں کر باتے تو شا فیصل ہمارا دعا زہرہ اور لارب زہرہ سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کریں لارب زہرہ کچھ سوچا فیچر پرین نہیں ابھی تک نہیں سوچا سوچ لیا نہیں سوچ لیا کیا میں جیسے دعا کہہ کہ میں فائٹر پائلٹ بنوں گی تو جیسے یہ فائٹر پائلٹ بنے گی میں اس کے پیچھے پیچھے میں بھی فائٹر پائلٹ بننا چاہتا اس نے اس کا ریکارڈ توڑی ہے اس نے اس کا ریکارڈ توڑی ہے اس نے اس کا ریکارڈ توڑی ہے یہ میرے پیچھا نہیں چھوڑے گی جب در میں فائٹر پائلٹ ہو جناب ادر سے ایک F-16 آگے جا رہا ہوگا ایک بہن کا پیچھے دوسری بہن دوسری F-16 لے کے آرہی ہوگی یا میراج یا کوئی اور بہنیس چی سکائیس دیلیمٹ یہ ہم سنتے چلے آئی تھی سکائیس دیلیمٹ آج ہم نے دیکھا کہ آپ چاہے پانچ سال چھ سال کی کوئی بچی ہیں چاہے آپ کوئی بظاہر ایک بیاہ کے آئی بھی ایک ہاؤس وائف ہے سکائیس دیلیمٹ اگر آپ اپنے پیشن کو اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں شاہ فیصل ہمارا لارب زہرہ اور دوائے زہرہ بہت بہت شکریہ بہت لطف آیا آپ لوگوں سے ملکے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں سکائیس دیلیمٹ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی